نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان میں اس وقت تارہ دیوی مونسٹری میں ہوں یہ ایک تبتن مونسٹری ہے جو دلی کے بدھ بہار علاقے میں ہے دلی کا یہ علاقہ جہاں بڑی سنکھیاں میں تبتی رہتے ہیں کیا آنے والے کچھ مہینوں اور سالوں میں ان کی قسمت بدلنے والی ہے کیونکہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے امریکہ کے چھالیس وی راشت پتی جو بائیڈن نے اپنے شپت گرہن کے دوران ایک قصہ سناتے ہوئے چین کو ڈائریکٹ میسج دے دیا جس کا لب و لباب یہ ہے کہ سوپر پاور کے لیے کچھ بھی اسمبھم نہیں ہے تو کیا اب چین کی دکھتی رگ تبت امریکہ کے لیے اہم ہونے والی ہے اور کیا یہ چین کے لیے مشکل کھڑی کرے گا اور تبتی لوگوں کے جیون میں ایک نیا سویرہ لے کر آئے گا ہماری آج کی ٹیلی سیریز زنجیر ڈیتھ ٹرپ آف ڈیولز کے پہلے اپیسوڈ میں دیکھئے تیزاب وولکانک ویس آف ایشیا 20 جنوری 2021 واشنگٹن ٹی سی 20 جنوری کو دنیا اس تصویر سے نمائع ہو رہی تھی امریکہ کے چھالیسویں راشترپتی کے طور پر جو بائیڈن سپر پاور امریکہ کی کمان سمحلنے کی شبت لے رہے تھے 35 شبتوں کی شبت کے ساتھ جیسے ہی بائیڈن امریکہ کے پریزڈنٹ کی کرسی پر بیٹھا ویسے ہی واشنگٹن ٹی سی سے 11,000 کلومیٹر دور بیجنگ کو خطرے کا سگنل مل گیا جس سگنل کوئی اتفاق نہیں تھا بیجنگ کے لال سلطان شی جنپنگ اور ان کی پوری برگیڈ کو پتا تھا پورو امریکی راشترپتی ڈانالڈ ٹرمپ کی چائنہ پالیسی اب نئے روپ میں نظر آنے والی ہے سوال ہے کیوں کیا بائیڈن کی چائنہ پالیسی آکرامک ہوگی کیا تبت کو لے کر امریکی نیٹی اور مکھر ہوگی کیا اب امریکہ پوئی گر مددے کو بھی اٹھائے گا ان سوالوں کا جواب تھوڑی دیل لیکن سب سے پہلے یہ جانیے جو پہلے کبھی نہیں ہوا اب بائیڈن راج میں وہ ہو رہا ہے ساؤڈ چائنہ سی کے لیے چینی سینہ کو فرما دوسرے دیشوں کے جہازوں کو دیکھتے ہی نستے نابود کرنے کا عدیش چین میں کانون بنانے والی سروچ سنس تھا نیشنل پیپلز کانگریز سٹیننگ کمیٹی نے کوسٹ گارڈ لاؤ پارک کیا ہے اس کانون کے تحت دوسرے دیش کے پوتوں کو چائنہ سی میں دیکھتے ہی تباہ کرنے کا عدیش سوال ہے کیا چین نے بھی مان لیا ہے کہ اب سلگتے ساؤڈ چائنہ سی میں آر پار کی جنگ کا وقت آ چکا ہے اس سوال کا جواب اس واقعے سے ملتا ہے جس میں شپت لینے کی ٹھیک بار جو بائیڈن نے ایک کہانی سنائی یہ کہانی تب کی تھی جب بائیڈن امریکہ کے اپر راشتر پتی تھے اور ان کی چین کے راشتر پتی شی جنپنگ سے ملاقات ہوئی تھی جنپنگ نے پوچھا تھا امریکہ کا مطلب کیا تھا جس کا بائیڈن نے جواب دیا امریکہ مطلب جس کے لیے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اب سوال ہے امریکہ کے لیے ایسے وچار رکھنے والے بائیڈن کیا چین کو لے کر سخت پالیسی اپنائیں گے اس سوال کا جواب امریکہ کے نئے ودیش منتری انٹونی بلنکن نے دیا جب انہوں نے ڈونالڈ ٹرمپ کی چائنہ پالیسی پر مہر لگا دی آئیے جانتے ہیں آخر امریکہ کی چین پالیسی ہے کیا جو بائیڈن تبتی نیتی اور سمرتن قانون دوہزار پیس کو برقرار رکھ سکتے ہیں اس قانون کی تحت پنچیم لاما کو امریکہ دلائی لاما کا اترادکاری مانتا ہے اور اسے چین مانتا نہیں دیتا دلائی لاما کے چناؤں کے ساتھ امریکہ طبت کی آزادی کے حق میں ہے امریکہ کے لیے اوئیگر مسلمانوں پر اتیچار بھی ایک بڑا مددہ ہے پھر بائیڈن چین کو لے کر موڈی سرکار کی نیتیوں کے بھی سمرتھک ہیں اس لیے چین کو ڈر ہے کہیں بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر طبت کے مددے پر اس کی گھیرے بندی نہ کر دے اپنے ڈر کے کارن چین نے دھمکانے اور انچام بھگتنے کو تیار رہنے کا آلٹی میٹم دینا شروع کر دیا گلوبل ٹائمز کے ریپورٹ کے مطابق کچھ بھارتی وشش اگیوں نے بھارت سرکار کو امریکہ کے ساتھ مل کر طبت کارڈ کھیلنے کا سچھاؤ دیا گلوبل ٹائمز نے دھمکی دیتے ہوئے لکھا ہے اگر بھارت نے ایسا کیا تو دونوں دیشوں کے بیچ رشتہ پوری طرح ختم ہو جائے گا چین کے اس دیور سے ساف ہے کہ طبت کے بھوشش کو لے کر وہ بہت آشنگ کی تھے